نمسکار دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا ساغت ہے دوستو ایک سمیہ میں ٹی بی کسی لا علاج بیماری سے کم نہیں تھی لیکن آج اس خطرناک بیماری کا علاج سمبہ ہو گیا ہے حالانکہ ٹی بی ایک گمبیر سنکرامک بیماری ہے اگر سمیہ رہتے اس کا پتہ نہ چلے اور علاج نہ کرائے جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے ٹی بی یعنی ٹیوبر کلوسیس کے بیکٹیریاں فیفڑوں کو پرباویت کرتے ہیں جس سے بیکٹی کو سانس تھی سمبندیت کئی گمبیر سمسیہ ہوتی ہے ایسے میں یہ جاننا جروری ہے کہ اس بیماری سے کن لوگوں کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے تو چلے دوستو جانتے ہیں ٹیوبر کلوسیس کا بیکٹیریاں آسانی سے ان لوگوں کو پرباویت کر سکتا ہے جن لوگوں کا ایمیون سسٹم کمجور ہوتا ہے آم سردی یا فلو کی طرح اس کا بیکٹیریاں خانسنے چھیکنے یا بات کرنے کے دوران ہوا میں فیلتا ہے یدی ٹی بی سے پرباویت ویکٹی کے پاس زیادہ سمیتا کر رہا جائے تو بیکٹیریاں بوڑی کو انفیکٹ کرتے ہوئے سوست ویکٹی کو بھی اپنی چمبیٹ میں لے لے گا ٹی بی کے بیکٹیریاں ترنت شریر کو انفیکٹ نہیں کرتے جب سوست ویکٹی سنکرمیت ویکٹی کے نجدیک زیادہ دیر تک رہتا ہے تب ہی یہ بیکٹیریاں کام کرتے ہیں جن لوگوں کا ایمیون سسٹم کمجور ہوتا ہے وہ لوگ جلدی ایمفیکٹ ہوتے ہیں نمبر دو بچے بچوں کے بی ٹی بی کی چپیٹ میں آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ چھوٹی عمر میں ایمیون سسٹم مجبوط نہیں ہوتا ایسے بچوں کا ایمفیکٹ ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے نمبر تین جو لوگ ایچ آئی وی سے پیڈیت ہیں بی بی ٹی بی کے بیکٹیریاں کے آسان شکار ہوتے ہیں ایچ آئی وی سے سنکرمیت ویکٹی کا ایمیون سسٹم کمجور ہو جاتا ہے جس سے اس کے سریر کو بیماریوں سے لڑنے میں پریشانی ہوتی ہے نمبر چار ہسپٹل میں کام کرنے والے ہسپٹل میں بھی کام کرنے والوں کو اس بیماری کی چپیٹ میں آنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے انہیں ٹی بی سے پرباوت مریجوں کے علاج کے لیے ان کے آس پاس رہنا پڑتا ہے اور جراسی لاپروہی سے بیکٹیریاں ان کے شریر میں پربیش ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آت کی خاص جانکاری آپ کو کیسی لگی پریز کمنٹ کر ضرور بتائیں ساتھ ہی ہماری نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دنیا واد